بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہو میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کہ واللہ دو سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایک ویڈیو بنا کے دی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو صحیح والے ہیں ان کے خلاف ممکنہ گہری سازش ہوگی تو میرے ناظرین میں وہ نشانی وہ بات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا تو آپ خود دیکھ لیں کیا وہ باتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے میں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی دو سال پہلے اس کی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا حالات کے تناظر میں آپ مانیں گے اس بات کو کہ واقعہ ترین یہ تو بات پوری ہو گئی ہے کہ حضرت امام مہدیہ علیہ رضوان اخلاف جو سادش ہوگی وہ تو بڑے زور و شور سے یعنی کہ چل پڑی ہے اور پوری ہو رہی ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں ابلیس کا یعنی کہ شیطان کا ایک پرانا طریقہ رہا ہے کہ وہ حق کو یعنی جو حق ہوتا ہے اس کو مشتبے بنا لے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے اور کوشش کرتا ہے تاکہ حق جو ہے یا تو وہ حق کے سامنے ڈٹکے کھڑا ہو جاتا ہے اگر اس کو نظر آتا ہے کہ حق کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے تو پھر وہ اس کو مشتبے بناتا ہے مسلمانوں کے اندر یعنی کہ مسلمانوں میں شک شبہ ڈالنا تو میرے ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ابلیس کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی جو صحیح والے ہیں ان کے آنے سے پہلے ایک طریقہ واردات ان کا یہ بھی ہوگا یہ آپ کے سامنے دیکھیں تیسری لائن سے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے آنے سے پہلے چاند نکلی مہدی کھڑے کیے جائیں جب وہ نکلی مہدی کھڑے کیے جائیں گے تو لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ ٹوٹ کے حق سے دور ہو جائیں گے تو جب وہ نکلی مہدی کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کو پتا ہے پھر بندے کا جو دماغ ہے یعنی کہ وہ تذبذوب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار میں کس کو مانوں کس کو نہ مانوں تو میرے ناظرین یہ جو بات میں نے آپ کو دو سال پہلے بتائی تھی کہ نکلی مہدی کھڑے کیے جائیں گے لانچ کیے جائیں گے تو اس وقت جب میں نے ویڈیو بنائی تو لوگوں نے یہ سمجھا گئے یہ بات تو ایسے کارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نجومی نہیں ہوں میں کوئی بابا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی پیشن گویاں کرنے والا ہوں لیکن اللہ جس کے دل میں بات ڈالے دماغ میں بات ڈالے اللہ اس کے موں سے کہلوا دیتے ہیں تو دو سال پہ میں نے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا نکلی مہدی کھڑے کیے جائیں گے لوگ کو یعنی کہ کنفیوزنل میں ڈالا جائے گا اور لوگ یعنی کہ پھر یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے اصلی کون ہے اور نکلی کون ہے تو دیکھیں اب ہو نہیں رہا آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر یعنی کہ جھوٹے مہدی بنا بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں لوگوں کو یعنی کہ اپنی طرح مائل کیا جا رہا ہے اور یہ جو گمراہ کرنے والے قائدین کی یعنی کہ حدیث ہے کہ گمراہ کرنے والے جو قائدین آئیں گے تو وہ ان ہی کی طرف اشارہ ہے بڑے یعنی کہ ایسے دعوے دار کھڑے ہوں گے ابھی تو ایک کھڑا ہوا ہے ابھی انہوں نے مختلف طریقوں سے امت کو بکھیرنا ہے امت کو توڑنا ہے تاکہ جب صحیح مہدی حضرت امام مہدی علیہ حرزوان آئیں تو ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہوں اور ہوگا ایسے ہی تو میں جو آپ کو بار بار ویڈیو بنا کے دیتا ہوں حضرت امام مہدی کے بارے میں متنبع کرتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کر دے گا تو آپ کس کے پیچھے جائیں گے صحیح حضرت امام مہدی علیہ حرزوان کی نشانیاں میں نے آپ کو اپنے چینل کے اوپر یعنی کہ بہت سی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں تقریباً میری سو سے زیادہ ویڈیو الحمدللہ اس کے اوپر آپ اس کو دیکھیں اس کو پڑھیں اور سمجھیں حدیثوں کے ذریعے سمجھیں تاکہ ہم جو ہے گمراہی سے بچ سکیں ہے وہ سمجھیں اس بات کو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے فتنوں سے تمام امتِ مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں حق کے ساتھ رکھیں تو چینل کو سبسکراب لازمی کرنا ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا اور ہو سکے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ